سلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل آپ دیکھ رہے ہیں مائی چینل اور کرکٹ فورش ہے دوستو آج بات کریں گے ٹاپ کرکٹ نیوز ٹوڈے کے بارے میں یقیناً دوستو اس ویڈیو میں آپ لوگ کو ٹاپ فور کرکٹ نیوز کے بارے میں بتا دیں گا جس میں دوستو افغانستان کا شپگیزہ کرکٹ لیگ کے ڈرافٹ کے حوالے سے بتا دیں گا اس کے علاوہ دوستو آئی پیل دوہزار بیس کے حوالے سے بتا دوں گا اور دوستو افغانستان کی نیوز سیریز کے بارے میں بتا دوں گا اور دو پیل میں جو محمد نبی اور مجیب اور رحمان کے درمیان مقابلہ کیلے گئے اس میچ کی ہائیلائٹس کے بارے میں بتا دوں گا تو دوستو پوری جانکاریں ملے گی اس ویڈیو میں دوستو اگر آپ بھی ٹاپ کرکٹ نیوز کے ایسے لئے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستو اگر چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو آپ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو ضرور دبائیں تو سب سے پہلے اگر بات کریں تو دوستو سی پیل یعنی قریبین پریمیر لیگ دوہزار بیس کے بارے میں یقینا دوستو کل محمد نبی اور مجیب اور رحمان کی ٹیم کے درمیان مقابلہ کیلے گئے دوستو محمد نبی کی ٹیم میں ظاہرحان افغانستان کے اور نجیب زدران بھی شامل تھے اس کے لاؤ دوستو مجیب اور رحمان کے ٹیم میں صرف افغانستان کے مجیب اور رحمان شامل تھے تو دوستو کل ایک بہت بڑا مقابلہ کیلے گئے ان دونوں ٹیموں کے درمیان اگر سب سے پہلے بات کریں محمد نبی کی ٹیم نے پہلے بلے بازے کی یعنی اسٹیل لوشیا جس نے 158 رنز بنا دی نجیب اللہ زدران نے 25 رنز بنا دی 21 بال پر جس نے 1 چکہ مارا اور دوستو ایک چوکا اس کے علاوہ محمد نبی نے 13 رنز بنا دی جس نے ایک چکہ مارا اور ایک چوکا دوستو محمد نبی کی ٹیم یعنی اسٹیل لوشیا نے 158 رنز کا ٹارگٹ دے دیا جو 20 سور میں ایک نورمل ٹارگٹ ہے اگر بات کریں مجیب اور رحمان مخالف ٹیم میں تھے یقیناً مجیب اور رحمان نے ایک اچھی گین بازی کا مظاہرہ پیش گیا مجیب اور رحمان نے 4 آور میں 25 رنز دے کر دو بڑے کلاری کو آؤٹ کر گیا ایک افغانستان کے محمد نبی کو آؤٹ کر دیا اور دوسرا بھی ایک بہت بڑا کلاری تھا اور دوستو مجیب اور رحمان کی ٹیم کے بارے میں بات کریں تو دوستو آسف علی نے 47 رنز بنا دی جس نے 54 مارے یعنی ایک زبردست اننگ کا مظاہرہ پیش گیا اور دوستو یہ میچ جمعیکہ تلہواس یعنی مجیب اور رحمان کی ٹیم 5 وکٹ سے جیت گئے آسف علی اس میچ کے من آف دا میچ بھی رہے یقیناً ایک اچھی پرفارمنس آسف علی کی طرف سے ہے اس کے لاؤ دوستو اگر دوسری خبر کے بارے میں بات کریں تو دوستو یہ کل شپگیزہ کرکٹ لیگ کے بارے میں ہے یقیناً دوستو شپگیزہ کرکٹ لیگ کے کل ڈرافٹ کیلہ گئے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتا ہے جس میں بہت پلیئر سولٹ اوڈ ہو چکے دوستو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو شورٹ کارٹ میں بتا دوں گا یعنی سیلور کٹیگری ڈائیمنڈ کٹیگری اور دوستو آئیکن کٹیگری میں دوستو رحمان اللہ گربت شامل ہیں اس کے لاؤ دوستو آئیکن سب سے بڑی کٹیگری ہے محمد شیہزاد بھی آئیکن کٹیگری میں شامل ہے جاوید احمدی کریم جانت کیسے احمد آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے لاؤ دوستو اگر آپ کو اور بھی جانکاری چاہیے تو دوستو آپ افغانستان کرکٹ بورڈ کے پیچ پر جا سکتے ہیں وہاں پر آپ پوری انفرمیشن دیکھ سکتے ہیں اس کے لاؤ دوستو اگر تیسری خبر کے بارے میں بات کریں تو دوستو یہ آئی پیل دوہزار بیس کے حوالے سے دوستو آپ جانتے ہیں کہ انڈین کا سب سے بڑا لیگ یعنی اس کے لئے ٹائٹل سپانسر نہیں تھا لیکن ڈریم ایلیون اب آئی پیل دوہزار بیس کا ٹائٹل سپانسر ہوگا اس نے ٹو ہنڈرڈ ٹو کروڑ روپیز دی ہے بی سی سی آئی کو اور دوستو ڈریم ایلیون بی سی سی آئی کا یعنی آئی پیل کا نیو سپانسر ہے اس کے لاؤ دوستو اگر آخری خبر کے بارے میں بات کر رہیتے ہیں دوستو افغانستان کے سی او نے کل بگیزہ کے ڈرافٹ میں بہت بڑے بات کی دوستو اس نے کہا کہ ہمارا ایک بہت بڑا سیریز ہے اسٹریلیا کے ساتھ جس کا دوستو میں نے آپ کو پہلے ویڈو بنایا ہے آپ یوٹیوب پر جا کر دیکھ سکتے ہیں وہ سیریز ہے جس میں صرف ایک ٹیس میچ ہوگا اس کے لاؤ دوستو اس نے یہ بات بھی کیا کہ افغانستان اور ونسٹنڈیز کا بھی ایک بہت بڑا سیریز ہونے جا رہا ہے جس میں مکمل طور پر ٹیس میچز ہوں گے اور اس کے لاؤ دوستو ٹی ٹوینٹی میچز بھی ہو سکتے ہیں لیکن دوستو اس نے ٹیس میچز کو کنفرم کر دیا یقینا دوستو یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے افغانستان کے فینس کے لئے اور دوستو افغانستان ٹیم کے لئے یعنی جتنا سیریزز افغانستان بڑی ٹیموں کے ساتھ کرے اتنا افغانستان ٹیم کو زیادہ ایکسپیرینس ملتا ہے تو دوستو یہ ضروری خبر آپ کو بتائیں تے اگر آپ کو یہ خبر اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستو آپ بھی ضرور کمنٹ کریں حدا حافظ